موسیقی سر جی آپ آج پوچھ کے دیکھیں آپ کو یہی پتہ چل جائے گا کہ سچ کون بولتا ہے اور جھوٹ کون بولتا ہے یعنی اس معاملے میں بھی تم دونوں کی رائے ایک نہیں ہیں مجبوری ہے سر اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے سے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی کام نہ کرنے میں میں نے ڈاٹ دیا ہو سہنا صرف ڈاٹ ہے بلکہ آپ تو پستول ہی نکال لیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں یا برا میرا مطلب یہ ہے کہ تم دل میں کیا سوچتے ہو میں اچھا انسان ہوں یا برا برا تو ہم نہیں کہہ سکتے بات دراصل یہ ہے دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بوں گے ساتھی نہ بولنا وانا مارے جاؤ گی سر جی بات یہ ہے کہ میں آپ کے موں پر آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ بہت انوسینٹ ہیں سر میرا دل کرتا ہے سر کہ آپ ساری زندگی میرے بوس ہوں اور میں آپ کے انڈر کام کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا جب میں ڈانٹ دیتا ہوں پھر وہ تو آپ ہم سے پیار کرتے ہیں سر وہ تو آپ ہمارے بھلے کے لیے ڈانٹ دے ہیں سر تاہر بات مجھے تم پر فخر ہے تم نہ صرف اچھے ورکر ہو بلکہ تم میرے بہت اچھے دوست بھی ہو نہیں 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 یہ اکیلا آپ کا دوست نہیں میں بھی آپ کا دوست ہوں اچھا چلو پھر تم بتاؤ تمہاری کہہ رہے ہیں اگر میں بات ایک ہے سر بات ایسے ہے کہ کبھی کبھی مجھے آپ کی ڈانٹ بری بھی لگتی ہے جب آپ مجھے گولا یا تھتھا پھری کہتے ہیں تو مجھے برا بھی لگتا ہے لیکن پھر میں وہ بات دل میں نہیں رکھتا پھر کہا رکھتے ہیں نہیں میرا مطلب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میں اتنی خوبی ہیں اتنی خوبی ہیں کہ چوٹی موٹی خامیاں کا تو پتہ ہی نہیں لگتا اور پھر آپ ہم سے پیار اتنا کرتے ہیں میں بھی تو اکثر غلطیوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں آج میں تم دونوں کی باتوں کا برا نہیں مناؤں گا اس لیے کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ تم دونوں مجھ سے بہت تیار کرتے ہیں اسی خوشی میں میں تمہیں ابھی چائے پیلا ہوں سر آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم باہر سے پی لیں گے یہ تو پھر چائے نہ پینے والی بات ہوئی نا نہ میں نے پیسے دینے ہیں نہ تم لوگ چائے پی سکو گے یہ کفران نعمت ہوتا ہے چلو شاباش اٹھو اور نکل جاؤ موکا گوا دیا تو چل جاؤ اب میں کھیلا ہی دیوں گا تم اس سے پہلے نکلو گے تم راستہ روکتے ہو زیادا چل شاباش میں سے بھی آن پیوکتے ہیں چلو شاباش سادہ اور ماسوم ہیں میں شکل سے کرنڈیے لگتے ہیں سفید سفید نہ رہے اور رم پی کے پڑ جائیں تو یہ بھی میرا قصور بونس ایکٹیو جانتا ہے یہ بھی آپ کا قصور نہیں لے آئیں نیا بونس ایکٹیو جو کہ آپ کے مہنگے پاورڈے کے مقابلے میں سفید کو سفید رکھے اور رنگین کو پھیکانا پڑھنے دے کئی دھولائیوں کے بعد بھی نیا بونس ایکٹیو سفید ہو یہ رنگین دھولائی بہترین خواست باند کرو تمہ چاہیے انجیو بے کوئی کام نہیں کوئی ڈونرز نہیں خبردار کسی نے مجھ سے ایک روپیہ بھی مانگا باجی آپ کام کے سسلے میں شفی صاحب سے کیوں نہیں بات کرتی آئے اللہ شفی صاحب بجائے اتنے اچھے ان سے میں نے اتنے کام کروایا بتا ہے اب ان کو پریشان کرنے کا میرا دل نہیں جاتا بالکل پی موہ بڑا اور بات چھو گی ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہو لیکن کوئی بونگی نہ مارنا نہیں اب میں وہ والا پرنس نہیں رہا ریلی تم نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے پرنس نہیں میڈم میں سیریس ہو گیا ہوں چھو مبارکو مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے میں نے کہا جب میں سیریس ہوں گا تو آپ کو خود میں خود پتا چل جائے گا اچھا جو بولنا تھا وہ بولا تو بھی کل میرا رشتہ تیع ہو رہا تھا میڈم جیسی بات پکی پرنس بات پکی ہونے لگی تو لائٹ آگی انہوں نے مجھے بہت مہا سوری میں اور بات میں شفی صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا حالانکہ یہ ان کی بیوی کا کام ہے کہ وہ شفی صاحب کے بارے میں سوچیں ایک کام تو ان کی بیوی کا ہے سوچ تو میں یہ رہا تھا کہ وہ کتنے نائس آدمی ہیں آپ کی ہر بات مانتے ہیں ابھی جو بات ان کے موں میں ہوتی ہے آپ کی بات وہ فوراں مان جاتے ہیں ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ویسے اہتے شفی ہے بڑا ہی بیبا بندہ یہ بیبا آدمی کو اردو میں احمق کہتی حبردار شفی صاحب کے بارے میں ایک لفظ بولا بات جی میری جاوب کا دیکھنے سکنٹوں میں میرا کام کرایا تھا ہاں تو صحیح ہے نا ہے کدھی ہو سکتا ہے کہ میں شفی صاحب نے کوئی گل گوانتے ہو نہ کرتا اسی لئے تو میں گرموی ہرمنٹ کے بعد آپ ان کا شکریہ دا کریں کیا مطلب ہے اس بکواس کا نہیں کہنے کا مطلب یہ تھا میڈم کی میری بھی تنخواہ آپ شفی صاحب سے لے لیا کریں آپ ڈبل شکریہ دا کریں گے تو میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی حق ادا ہو جائے گا اب مجھے سمجھ میں ہے یہ صبح سے تعریف کر رہے ہیں شفی صاحب کے اصل میں تمہارا مقصد کیا تھا کھڑے ہو جاؤ باہر جاؤ دھوپ میں جاؤ کے دھائی گھنٹے کھڑے ہو لیکن میڈم میرا کسور کیا ہے کسور یہ کہ میں کام کر رہی تھی نا تم نے میرا ٹائم زائی کر آیا ٹائم از منی یو ایڈیٹ ایم سوری میڈم میں دوبارہ ہی گلتی نہیں کروں ماف کر دی چھے میں تمہیں ماف کر سکتی ہوں لیکن چھتے آپ آرڈ لگائیے آرڈ یہ کہ یہ جو چھوٹا سا بچچہ ہے نا آج دوپیر کا کھانا اس کا تمہارے کھاتے میں سے آئی گا اور یہ سادہ برگر نہیں ہاتا نائی ہا دوپیر کا کھانا کھانا ادھر ہاتھ بکو او اکھیاں بالے او پای او چھو رہو پیتا ہوتا 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 سر آج تو آفیس میں بلکل ہی کام نہیں ہو رہا یار آج کل تو سرکاری دفتروں میں سارے آفیسر اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں فارے او چلے سر کام ہونا ہو امیرکے ہمیں تو تنخواہ مل جاتی ہے تمہیں تو ویسے بھی ڈاکٹر نے سختی سے پریز بتایا ہوا ہے کام سے نہیں سر میں تھوڑا لیٹ کرتا ہوں لیکن کام کر لیتا ہوں اپنا ارے آو انیتا اتنی پریشان کیوں ہو سر کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیوں پلے سے دوٹی کھا بیٹھی ہو اے پکا مت ہاں نیتا کیا بات ہے سر آپ کو یاد ہے وہ پرنٹر والا کیس ہاں جس پرنٹروں کے لیے ہم نے پیسے مانگوائے تھے پرنٹر تو سر ہم نے خریدہ نہیں تھا اس کی شکایت کس نے نے ہیٹ آفیس میں کر دی کوئی بات نہیں تم کیوں پریشان ہوتی ہے میں کلیر کرا لوں گا نہیں سر اس کیس کی سرسلے میں آپ کو مطل کر دیا گیا ہے کیا کیا چی سر کیا کہ رہی ہے تو میں سچ کہہ رہی ہوں سر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شفی صاحب موتل ہو گیا ہے یعنی سسپینڈ چی تاہی صاحب نہیں تمہارا مطلع یہ ہے کہ اب شفی صاحب ہمارے افصال نہیں ہے تو فارسی میں کہہ رہی ہے صاحب صاحب کہہ رہی ہے کہ شفی صاحب موتل ہو گیا ہے یار تاہر باتو جی کیسے ہو سکتا ہے کس نے شکایت کی ہوگی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں سر یہ آپ کا ذاتھی مسئلہ میرا مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ پہلے تک تو ہمارا مسئلہ سینٹا سر نے کے نام نیرا شفکت سن رہے تو وہ یعنی جی تو کہہ رہے آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے آپ ہمارا کوئی تعلق نہیں کودھنو پہلے اپنی سر میرین نے کیا حکم ہے میں کیا حکم نہیں سکتا ہوں میں اب بہت سکتا ہوں کیا اوکے سر کیکی ہے اوکے آئے بھائی اچھا بھی ہے ریتا یاد تاہر بات کام تو کرو یاد سوری سر میں تو آپ کو کوئی کام نہیں کر سکتا آپ ذرا شفکت صاحب سے کہہ رہے تو بہتر ہے کیوں جی میں ویلہ بیٹھا ہوں جو ویلوں کے کام کرتا مجھے اپنے پرے کام ہے آئم سوری وہ ابھی تو تم مجھ سے بڑے پیار کے دعوے کر رہے تھے ایکسکیوز می وہ میرا فلمی پیار تھا فلم مکہ ہی پیار کی مکیا یاد رکھنا دونوں کہ میں ہمیشہ کی تیئے مطل نہیں ہوا معاف کیجئے گا سر اس کی انکواری چلے گی اور بہت لمبی چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہماری گواہی کی کہیں ضرور پڑے جائے پھر آپ کیا کریں گے میں تم دونوں کو دیکھ لوں گا آپ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم آن ڈیوٹی سرکاری ملازم ہیں اور آپ اور آپ ہمارے ایکسپائی ہفتے ہیں پک پک بند کرائیں اور ایک بہت بات سر مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ آج سے سرکاری گاڑی نہیں استعمال کر سکتے اے تو اس میں کہنا چاہیے یہ مامے لگتے ہیں گاڑی کے گاڑی شون کر دوں گا تو بہت بہت سر مزائیہ باتیں نہ کریں مجھے بتائیے نکلی ہاں وہ یہ پستاول نکلی ہے ایک سر نو کسٹوں میں یہ مجھے دراتے نے نکلی پستاول دے گولیوں دے میں نے آپ نے میرے کا فراج کیا آپ نے ہیٹ آفیس میں بھی فراج کیا ہوگا صحیح مہتر لوں گا آپ سر میرے اوپر اگر پانی بڑا دن میں آپ بڑا بنا پاکھو ماتو ہے تم نے تو اس کی انسلٹ ہی کر کے رکھ دی ہے اور میری بات سنیں پستاول بھی دکھیں اور گھائی کی کیا بھی بھی دکھے جائیں آج ہم پھریں گے اس پہ یہ ہے